سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ کے بارے یہ کہنا کہ انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی غلطی کا ارتکاب کیا تھا یہ بہت بڑی جسارت ہے یہ الفاظ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کے اپنے الفاظ ہیں جبکہ ان کو یہ منصوب قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف وہ کی طرف کر رہے ہیں حضرت قبلہ قائدی اللہ سنت دامت برقاتم العالیہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تو خطا ہے اور خطا بھی پھر خطا اجتیادی جو موجب عجر و ثواب ہے سب سے پہلے تو انہیں اللہ کی حضور معافی طلب کرنی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگہ ادس میں معافی طلب کرنی ہوگی اور سیدہ تیبا طاہرہ سیدہ خطور جنت سلام اللہ علیہ کی ذات ادس سے معافی مانگنی ہوگی انہیں جلالی صاحب سے بھی معافی مانگنی ہوگی جلالی صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک مناظرہ نہیں کیا تمہیں مناظرہ کرنے کا پتہ نہیں جب میدان مناظرہ میں آو گے تو میں جب گچی مرولوں گا تو میں یہ کر لوں گا مولانا محمد صاحب آمد آسد صاحب میں نے تو اس سے پہلے ہی تمہاری گچی مرول لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم و رسولہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و سنہ حضور صرف رکعنات احمد مجتبہ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی و آلہ و اصحابہ و بارک و سلمہ کی دربارے گہربار میں حدیعی دردو سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و بارکاتو معزز و مکرم محتشم سامین و ناظرین جس طرح کہ آپ اس سے بخوبی اگہ و واقف ہیں کہ آج کل جو ٹوپک زیر باس ہے جو حضرت قیدی علیہ سنت کنزل علماء بحرول علوم و علمی اس حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید اشرفوہو چیر میں تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے بیان کو سیاکو سباک سے کٹ کر اس میں خیانت کرتے ہوئے جو آپ کی ذات کے خلاف پرپوگنڈا کیا جا رہا ہے اور معاذ اللہ توہین اور گستاخی کا الزام لگایا جا رہا ہے یقیناً وہ اغیار کی سال ہا سال کی کوشش ہے جس کے بعد وہ اس نتیجہ پہ پہنچے ہیں کہ آپ دامد برقات مولالیہ کی پندرہ ہزار جو تقاریر ہیں جو مختلف ٹوپکس پہ آپ کے لیکچرز موجود ہیں ان میں سے انہیں صرف چوبیس سیکنڈ کی وہ ایک ویڈیو ملی ہے پرپوگنڈا کرنے کے لئے لیکن ان اغیار کے ہاتھوں اور ان شرپسند اناثر کے ہاتھوں کچھ اپنے بھی کھیر رہے ہیں اور انہیں ابھی تک بھی سمجھ نہیں لگ پا رہی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ان حضرات میں سے ایک مولانا محمد سعید احمد اسعاد صاحبی ہیں جو کہ ماضی قریب میں ہی اپنے ایک اعتزالی نظریہ سے موقف سے رجوع کر چکے ہیں جو انہوں نے ایک اپنا موقف پیش کیا تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفی معاظم جناب سیدنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی اور اس پر پھر انہوں نے جو اپنے طرف سے منگرد تشریحات اور باطل تعویلات بٹھائی تھی حضرت کنزلما دامت برقاتم العالیہ نے قرآن سنت کی روشنی میں اور جمہور احل سنت کے موقف کے مطابق جو مولانا محمد سعید احمد اسعاد صاحب کا رد کیا اور ان کی اصلاح کی کوشش کی اور پھر جب مولانا محمد سعید احمد اسعاد صاحب نے یہ کہا کہ نہیں میں اس پر مناظرہ کروں گا اور پہلے خود ہی مناظرے کا چیلنج کیا کہ براہ کنزلما دامت برقاتم العالیہ نے ان کی مناظرے کا چیلنج قبول فرمایا اور پھر یقم اگست کو حضرت کنزلما دامت برقاتم العالیہ جب فیصل عباد تشریف لے گئے جامعہ رزویہ مذہر الاسلام میں تو مولانا محمد سعید احمد اسعاد صاحب اپنے گھر سے بہر تشریف نہ لاسکے جبکہ ان کا اپنا شہر تھا اور جامعہ رزویہ مذہر الاسلام ان کا مادر علمی ہے کہ جہاں سے انہوں نے درست نظام میں کی ہے اور اپنے گھر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جامعہ رزویہ مذہر الاسلام میں نہ آسکے کہ براہ کنزلما دامت برقاتم العالیہ وہاں اپنا موقف جمع کروا کے اور پھر انتظار کرنے کے بعد واپس لاہر تشریف لائے اور اس کے بعد جو بھی اس نے اپنے چھے نکات پیش کیے کہ براہ جلالی صاحب دامت برقاتم العالیہ نے ان کا رد فرمایا قرآن سنت کی روشنی میں اور آج تک حضرت قبل قیدی اللہ سنت دامت برقاتم العالیہ کے وہ دلائل مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کے سر پر کرز تھے اور ہیں اور جو آج مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کی جو چیخ و پخکار سنائی لے رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کی سینے میں غار ہے کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے اب چاہیے تو یہ تھا کہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب ان دلائل کو رد کرتے دلائل کو رد تو نہ کر سکے اور اپنی نجات اور جان بخشی اسے میں ہی جانے کہ میں رجوع کر لیتا ہوں اور مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے رجوع فرما لیا کیسا رجوع کیا کتنی لیمٹ کے لیے کیا اس میں میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا جو آپ کے برادر مقرم نے واضح کر دیا ہے وہ سب پر آیا اور واضح ہے میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ شام کو میں خوب سے پی صبحوں کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھوں سے جنت بھی نہ گئی خیر اس حالیہ مسئلہ پہ جو کی اغیار کی طرف سے ایک پرپوگنڈا کیا گیا ہے تو مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے بھی اس موقع کو غلیمت جانتے ہوئے جو قبلہ جلالی صاحب زیادہ شرف ہو کی ضربیں لگی تھی وہ بدلہ لینے کے لیے میدان عمل میں نکلے حالانکہ چاہیے تو یہ تھا مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کو وہ قبلہ طرح جلما دامت برقاتم العالیہ کا شکریہ ادا کرتے ان کی ممنون رہتے چونکہ وہ ان کے مخسن ہیں انہوں نے ان کی اصلاح کی قرآن سنت سے دلائل پیش کیے جس کے بعد وہ توبہ اور رجوع پر تیار ہوئے امادہ ہوئے خیر یہ زمانہ تو احسان فراموشوں کا زمانہ ہے یہاں تو ضمیروں کی سوداگری چلتی ہے ہمیں اس سے کوئی سرکار نہیں لیکن یہ جو اغیار کا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے اور شر پسند اناثر جو حضرت قبلہ کن ظلمہ دامت برقاتم العالیہ کی گراہ قدر خدمات دنیا ہے اور جو آپ نے بد مذبوں بد مسلکوں کے ایوانوں میں لرزہ تاریخ کیا ہے وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے جو پراپوگنڈے کر رہے ہیں تو مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ماضی میں جو ضربے لگی تھی ان کا بدلہ لینے کے لیے میدان عمل میں نکل پڑے اور پھر اس پر جو اپنی طرف سے تبصر کیے ہیں معاذ اللہ خود ہی اس کے گرفت میں بھی آ گئے ہیں مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی اور غلطی کا ارتکاب کیا تھا معاذ اللہ کہ فدق کو بیان کرتے ہوئے زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ کے بارے یہ کہنا کہ انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی غلطی کا ارتکاب کیا تھا انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی غلطی کا ارتکاب کیا تھا انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی غلطی کا ارتکاب کیا تھا یہ بہت بڑی جسارت ہے بہت بڑی جسارت ہے بہت بڑی جسارت ہے تو ناظرین اکرام یہ الفاظ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کے اپنے الفاظ ہیں جبکہ ان کو یہ منصوب قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف وہ کی طرف کر رہے ہیں حالانکہ قبلہ جلالی صاحب کے تو یہ الفاظ ہیں ہی نہیں جو جلالی صاحب زیدہ شرف وہ کی الفاظ کو سیاک و سباک سے کٹ کر فتنہ پھین آیا گیا وہ بھی آپ سمات فرما سکتے ہیں روافظ تم دلیل نہ بناو کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے پھرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا جی ناظرین نکرام آپ نے سمات فرمایا حضرت کبلا قائدیہ اللہ سنت دامت برقاتم العالیہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تو خطا ہے اور خطا بھی پھر خطا اجتیادی جو موجب عجر و ثواب ہے تو مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کا معاذ اللہ یہ کہنا کہ جب فضا کا مطالبہ کر رہی تھی معاذ اللہ وہ غلطی پر تھی یا غلطی کا ارتکاب کر رہی تھی تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو سیدہ خطا نے جنت صلی اللہ علیہ کی ذات کے بارے میں انہوں نے بولے ہیں اب کتنی بڑی جسارت کی ہے انہوں نے سب سے پہلے تو انہیں اللہ کی حضور معافی طلب کرنی ہوگی اور رسول اللہ ﷺ کی بھرگای عددس میں معافی طلب کرنی ہوگی اور سیدہ تیبا تہیرا سیدہ خطا نے جنت صلی اللہ علیہ کی ذات عددس سے معافی مانگنی ہوگی اور دوسرے نمبر پر جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے ان پر عدد قضب بھی لگتی ہے کہ وہ الفاظ جو قائل نے یا متقلم نے بولے ہی نہیں ہے ان کو بول کے ان کی طرف منصوب کیا جا رہا ہے تو یہ جھوٹ ہے اور تیسری نمبر پر جو انہوں نے جلالی صاحب زیدہ شرف اوپر بہتان باندھا ہے تو انہیں جلالی صاحب سے بھی معافی مانگنی ہوگی تو ناظرین اکرامے سے آگے آپ دیکھ لیں یہ بیان مولانا محمد سعید احمد اصد صاحب کا پہلے والا بیان تھا لیکن اس کے بعد موصف کیا فرماتے ہیں یہ بھی آپ سمات فرما سکتے ہیں مولی صاحب ہے نام تو لینے کی ضرورت نہیں آپ جانتے ہیں انہوں نے فدق کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ سیدہ طیب تاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق سے فدق کا مطالبہ کیا تھا فدق ہمارا حصہ ہے ہمیں دو جب سیدہ زہرہ یہ مطالبہ کر رہی تھی اس وقت وہ خطا پر تھی دو مرتبہ یہ لفظ بولا انہوں نے جس وقت جناب سیدہ زہرہ فدق کا مطالبہ کر رہی تھی وہ خطا پر تھی جی ناظرین کرام آپ نے سماعت کیا اب اس کے اندر انہوں نے وہی الفاظ بولے ہیں جو جلالی صاحب زیدہ شرف وہ کی الفاظ ہیں کہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی اب پہلے بارے ان کے بیان اور اس بیان میں کتنا فرق ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی یا یہ پہلے بارے بیان میں سچے ہیں یا اس میں سچے ہیں یعنی ایک میں یہ سچے ہو سکتے ہیں اب سچے تو اسی میں ہی ہو سکتے ہیں کہ جو الفاظ جلالی صاحب کے بولے گئے ہیں اور پھر انہی کو انہوں نے بھی بولا ہے اب پہلے والی الفاظ جو انہوں نے بولے ہیں وہ ان کی اپنے ہیں اور انہوں نے بہت بڑی جسارت کی ہے بغیر تحقیق کیے بغیر سنیں جس نے آگے کان میں کوئی بات کہی کہ جلالی صاحب نے یہ لفظ بول دیئے ہیں انہوں نے تو شکر کیا خیر میرے ہاتھ میں کوئی بات آئی ہے میں کیوں نہ ہو کہ اس سے فیدہ اٹھا ہوں اور موقع کو غنیمت جانوں اور اسی وقت انہوں نے نہ آو دیکھا نہ تو دیکھا بولنا شروع کر دیا اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں وہ تو متقلم نہیں یا قائل نے بولے ہی نہیں ہے اب سب سے پہلے ان پر اعلانیہ توبہ اور رجوع بنتا ہے اللہ کے حضور معافی مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گاربار سے معافی مانگے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگے اور پھر یہ کیا فرماتے ہیں آگے بھی سماعت فرما سکتے ہیں مجیس بات پر بڑی حیرانگی ہوئی کہ جناب مولانا محمد سعید آمند اساسا بزا میں خیش امام المناظرین ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے شیعوں سے بھی مناظرے کی ہوئے ہیں اور میں نے اس پر بھی دلیل دی ہوئے ہیں جبکہ ان کی نظر سے بخار شریف کا وہ مقام نہیں گزرا کہ جہاں پہ یہ موجود ہے کہ انہ فاطمہ بنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالت ابا بکر السدیق رضی اللہ عنہ بعد وفاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یکسما لہا میراثہا اب ترجمہ تو ما شاء اللہ یہ خود بھی کر لیں گے اب اس کے اندر اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے تو اے امام المناظرین صحیب آپ نے مناظرے کی ہیں تو کم از کم آپ قرآن سنت کے جو واضح دلائل ہیں ان سے انحرافت نہ کریں آپ نے جلالی صاحب سے عداوت جو بغض ہے حسد ہے وہ آپ نکالیں سو مرتبہ نکالیں خدا کے لیے جو قرآن سنت کی تصریحات ہیں آپ ان سے انحرافت کیوں کر رہے ہیں مازمن گھڑت اپنے باطل نظریات کو لانچ کرنے کے لیے یہ کہہ دینا کہ مازاللہ اس طرح کا تو کوئی مطالبہ بنتا ہی نہیں ہے تو بخاری شریف کے اس مقام کا اور یہ جو فرمانی علی شان ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے آپ نے سمجھانا ہے اور پھر نظری قرآن آگے جناب مولانا محمد سعید احمد اصد صاحب کیا فرماتے ہیں وہ بھی آپ سمات فرمالیں دہرادوں میرے نظری کوئی مطالبہ بطالبہ نہیں ہوا لیکن چلیے مان لیتے ہیں مطالبہ ہوا لیکن جس طرح کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بھی حضرت فاطمہ زہرہ کا یہ مطالبہ کرنا خطا نہیں تھا وہ موصوف کہتے ہیں خطا پر تھی اور باقی علماء کیا کہتے ہیں یہ مطالبہ خطا نہیں تھا جی ناظرین اکرام آپ نے سمات فرمایا مولانا محمد سعید احمد اصد صاحب فرما رہے ہیں کہ جس طرح کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو میں صرف ایک کتاب کا حوالہ مولانا محمد سعید احمد اصد صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسی ہستی کا پیش کرنا چاہتا ہوں جن سے ان کا تعلق بھی ہے اور بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے ساتھ آنا جانا بھی اور تعلق بھی ان کا تھا وہ ہیں مولانا محمد غلام رسول سعیدی صاحب ان کی کتاب نعمت الباری اردو کتاب ہے عربی نہیں ہے کہ شاید ان کے لئے سمجھنا مشکل ہو جائے اردو کتاب ہے نعمت الباری کے اندر مولانا محمد سعید احمد اصد صاحب یہ آپ کے لئے ہے کہ کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہے یہ آپ خود فیصلہ فرما لیجئے اب یہ جلد نمبر چودہ اور جلد نمبر سات یہ دونوں دیکھ لیجئے جی ناظرین اکرام آپ نے مولانا محمد سعید احمد اصد صاحب کی بھی گفتگو ساری سامات فرمائی ہے اور پھر جو انہوں نے کہا میں نے اس کی روشنی میں دریل بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اب رہا اس حالیہ مسئلہ پہ ان کا مناظرہ کا چیلنج کرنا سب سے پہلے تو مصوف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مناظرہ کس پر کرنا ہے اور جو جلالی صاحب زیدہ شرف ہو کہ بیان کو سیاکو سباق سے کٹ کر خیانت کی گئی ہے وہ نفس میں مسئلہ کیا ہے صورت میں مسئلہ کیا ہے مصوف کو دور دور تک خبر تک بھی نہیں ہے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے اور پھر جو جلالی صاحب زیدہ شرف ہو نے تمام علماء و مشیخ کو ایک ہوم ورک دیا تھا تصفیہ مابین سنی وشیعہ کی عبارت کہ آپ حل کر دیں اور اپنے الفاظ میں تشریح کر دیں میں وہی قبول کر لوں گا اب سب سے پہلے تو قانونی طور پر اخلاقی طور پر یہی حق بنتا تھا مولانا محمد صعید آمد اصد صاحب کا اگر واقعی یہ اپنے نیت کے اعتبار سے مخلص ہوتے تو یہ اس عبارت کی تشریح کرتے اپنے الفاظ میں اور پھر اس کے بعد جو جلالی صاحب زیدہ شرف ہو نے یہ فرمایا کہ آپ مجھے وٹس ایپ کریں مجھ تک بھیجیں اور میں وہی جو تمہاری تشریح ہوگی جو اس کی وضاعت ہوگی وہی ایکسیپٹ کروں گا لیکن مولانا محمد صعید آمد اصد صاحب ابھی تک اس تصفیہ مابین السنی وشیعہ کی عبارت اس اقتباس کی وضاعت اور تشریح کرنے کے لحاظ سے خموش کیوں ہیں وجہ کیا ہے اور کہتے کیا ہیں کہ یہ آپ کبھی گولڑا شریف سے جا کر کروا رہے ہیں کبھی کسی اور سے کروا لیں آرے مناظرہ آپ نے کرنا ہے پہلے اس کی وضاعت تو کر دو تشریح تو کر دو آخر ہو کیا گیا ہے اردو ہے اور ماشاءاللہ آپ وضاعت میں خیش امام المناظرین ہیں تو اتنی کونسی دیر لگتی ہے وہ تو چار پانچ سات لینے بنتی ہیں اس کی آپ وضاعت کریں تشریح کریں اور جلاللہ صاحب کو بیجے کہ آپ نے یہاں سے یہ کیا اور ایسی کرنا ہے تو جلاللہ صاحب نے تو فرمایا کہ میں قبول کر لوں گا تو ناظرین اکرام یہ موصوف اس عبارت کی وضاعت یا تشریح کیوں نہیں کر رہے وجہ کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے وہ کون سی عربی عبارت ہے کہ جو کی حل کرنے میں اس میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے وہ تو عربی عبارت ہے ان کو کرنی چاہیے تھی کیوں نہیں کی اصل میں وہ عبارت حل کریں تو جو جلاللہ صاحب کا موقف ہے وہ واضح ہو جاتا ہے اور پھر ان کا جو ایک ان سے تعصب اناد بغض ہے اور جس کے وجہ سے آج یہ بدلہ لینے کے لیے یہ ایڑے چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور کبھی کسی کی کندے پر رکھ کر یہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کسی کی کندے پر رکھ کر چلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کا مقصد دال نہیں ہوتا اس لیے یہ خود اس کے وضاعت یا تشریح نہیں کر رہے اور پھر اس لیے بھی یہ وضاعت تشریح نہیں کر رہے اس کے اندر جو امکان خطا وقوع خطا اور جو معصوم اور محفوظ ہونے کے لحاظ سے آل سنت و جماعت کا نظیریہ اور عقیدہ ہے اس کے لحاظ سے بھی مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب کو دور دور تک بھی خبر نہیں ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ محفوظ ان الخطا اور معصوم ان الخطا آل سنت کے ہاں اس کا مفہوم کیا ہے تعریف نہیں پوچھی گئی کہ بیعنی ہی معصوم ان الخطا کی یا محفوظ ان الخطا کی تعریف کیا ہے تعریف بیعنی نہیں پوچھی گئی بلکہ آل سنت کے ہاں جو مفہوم ہے وہ پوچھا گیا تو مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب نے کیا جواب دیا آپ سمات فرما سکتے ہیں میں خود بھی پڑھتا ہوں طالب علم ہوں طالب علمی کے مراحل میں ہوں میں بھی تو کچھ چیزیں ہیں جو اپنی اصلاح کے لیے میں ہے جو ہے میرا دل ہے کہ میں آپ سے تشفی کر لوں وہ یہ ہے کہ معصوم ان الخطا اور محفوظ ان الخطا کا جو آل سنت کے ہاں مفہوم ہے جو اس کے آل سنت مراد لیتے ہیں وہ کیا ہے معصوم ان الخطا جہاں تک مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ غلطی سے محفوظ رکھے جو معصوم ان الخطا ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی نافر مانی نہیں کر سکتا اور محفوظ ان الخطا وہ ہے جو جان بوجھ کر ارتکاب تو کر سکتا ہے لیکن اللہ پھر اتنی حفاظت کی چدر میں اسے لے لکھا ہے اس کو اس پر برقرار نہیں لگتا یعنی محفوظ ان الخطا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہفتیاں محفوظ ان الخطا ہیں ان سے خطا کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے اس طرح یہ فرما رہے ہیں آپ چلے پھر یہ تو بیس شروع ہو میں نے جو سمجھنا تھا سمجھنا تھا نہیں جی مجھے اس کی اس طرح سمجھ نہیں اس کال پیدا ہوئے اس لیے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ کیا آپ یہ فرما رہے ہیں امکان امکان اور وقوع میں بڑا فرق ہے جی جی میں یہ خود رہا ہوں کہ امکان ہوتا ہے یا ان سے کبھی کبار وقوع بھی ہوتا ہے محفوظ ان الخطا کا مطلب امکان ہی ہوتا ہے میں جو وقوع کو ضروری چھوڑی ہوتا ہے اچھا یعنی محفوظ ان الخطا کا مطلب یہ ہے کہ امکان ہوتا ہے وقوع نہیں ہوتا ان سے یہ آپ اپنے الفاظ میرے موہ میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم آپ نے دوسرا نمبر بن کر دیا تھا تو میں نے یہ ارز کرنی تھی کہ آخر آپ مناظرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اگر جلالی صاحب آپ سے سوال کر لیتے ہیں تو آپ کو تو یہ چیز آئی نہیں رہی تو پھر یہ تو آپ اتنے جیسے جیسے نشین کی اور اتنے جو پاکستان علماء جب منجگی کر رہے ہیں یہ تو آپ کو پتہ نہیں چلینا تو آپ تو موہ کالا کروانے صاحب آپ تو موہ کالا کروانے اگر آپ پتہ نہیں چلی گا تو آپ تو نہیں بتا رہے کہ معصوم ان الخطہ اور محفوظ ان الخطہ کا مطلب جائے بتائیں نہ کیا مطلب اس کا جی ناظرین کرام آپ نے سمات فرمایا جناب نے کیا معصوم ان الخطہ اور محفوظ ان الخطہ کا مفہوم بیان کیا ہے جن کا عقائد کی کتب میں کہیں سے بھی آپ کو یہ ولی تعریف یا یہ مفہوم نہیں ملے گا اور پھر یہاں پر اگر میں یہ بھی بات کر دوں تو یہ بیجار نہیں ہوگی جو بزام خیش یہ کہہ رہے تھے جنہی جلالی صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک مناظرہ نہیں کیا تو میں مناظرہ کرنے کا پتہ نہیں جب میدان مناظرہ میں آوگے تو میں جب گچی مرولوں گا تو میں یہ کر لوں گا تو میں مولانا محمد صاحب 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 کی خدمت میں بڑے ہی عدب سے یہ گزارش کروں گا کہ مولانا محمد صاحب 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 آپ تو بعد میں وہ مرحلہ آئے گا تو یہ کریں گے بزام خیش جو تم کہہ رہے ہو میں نے تو اس سے پہلے تمہاری گچی مرول لی ہے اب صفائی کرو پیش اپنی معصوم ان الخطا جو تم نے تعریف یا مفہوم بیان کیا ہے وہ ثابت کرو کہیں سے کسی کتاب سے بھی اور پھر جتنے بھی مولانا محمد صاحب صاحب کے جو تلامیزہ ہیں میرا ان سے بھی چیلنج ہے کہ اپنی استاد کی صفائی پیش کرو معصوم ان الخطا اور محفوظ ان الخطا کا جو مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے حضرت سیدہ تیب تاہیرہ سیدہ خطور جنت سلام اللہ علیہ جو کہ آل سنت کے ہاں محفوظ ان الخطا ہیں اور پھر مولانا محمد سیدہ آمد صاحب اس کی دیفینیشن کیا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ جو معاذ اللہ جان بوجھ کر غلطی کرتے معاذ اللہ یہ ہے مناظرے کا فن ارے ابھی تو میدان مناظرہ سجا نہیں ابھی تو امکان خطا وقوع خطا تو ثابت کرنا وہ بات کا معاملہ ہے ابھی تو جو فوات اور رحمود کی دقی کی بار آپ ہیں وہ نکال دینا وہ رشید جلن سے یہ طالب اور احمان سج جا کر پوچھ لینا گجر والا مدرسہ نمرہ کے اندر مبارک ہوئے جنالی صاحب کی مقام رہتی ہے کاغی وقرش دوڑ گیا دوڑ گیا دوڑ گیا دوڑ گیا مکھاؤ مکھاؤ ویڈیو میدان مرد مکھاؤ مکھاؤ اگر اگر مکھاؤ footage موسیقی ایسے ٹائم ایسے وقت مناظرہ کرانگا اس بندے نار اس انہوں پر لکھ کے ڈن اپ ہوئے گا کہ میں شکست سلیم کر لی ویسے بھی آپ کے تعلقات تو گہرے ہیں نا ان سے ان سے بھی رابطہ کر لینا کہ حضرت کبلہ کن ظلمہ دامت برقاتم العالیہ کی ضرب کتنی گہری اور کتنی درد والی ہوتی ہے خیر ویسے بھی آپ کو بھی اس کا انتازہ ہے لیکن مزید بھی اگر آپ اپنے اتمنان قلب کے لیے چاہیں تو آپ انہی سے پوچھ سکتے ہیں اور پھر جن لوگوں کے کندوں پر رہ کر تم چلانا چاہتے ہو جن کی بغلوں میں تم چھپنا چاہتے ہو جو اپنے صفائیوں پیش کر رہے تھے کہ ہمارا نظریہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے ابو اجداد کا ہے تو ناظرین اکرام ان کے حوالے سے بھی ایک دو پروف میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں مولانا محمد سعید عمل اصد صاحب کے ساتھ جو پیر سید منور حسین شاہ صاحب تشیری فرما تھے اور پھر اپنے صفائی پیش کر رہے تھے کہ میرا نظریہ میرا موقف وہی ہے جو میرے جد عالیٰ کا ہے اب دوسری طرف آ جائیے کہ ان حضرت صاحب کا نظریہ کیا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خطون جنت سلام اللہ علیہ کی ذات اکدس کے بارے میں یہ کیا نظریہ کیا موقف رکھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک پوسٹ جو پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی ان کی طرف سے یہ شیر کی گئی اور اس میں کیا لکھتے ہیں کہ نہایت سادگی کے ساتھ آل بیت اطار رضی اللہ عنہ کی پاکزگی و معصومیت کی نفی کرتے ہوئے آل سنت و جماعت کا موقف نظریہ کیا ہے کہ سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے بشر میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے آل بیت اطار رضی اللہ عنہم معصوم نہیں محفوظ ہیں معصوم ان الخطا نہیں محفوظ ان الخطا ہے اور حضرت صاحب معصومیت کے قائل ہیں اور سیدی آل حضرت امام علیہ السنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی بھی قدس عصر العزیز کیا فرماتے ہیں فتح و رضوی شریف میں آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح اجمع علیہ السنت ہے کہ بشر میں انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں جو دوسرے کو معصوم مانے آل سنت سے خارج ہے ہم خارج نہیں کر رہے ہیں سیدی آل حضرت امام علیہ السنت قدس عصر العزیز کر رہے ہیں اور خیر ان کو امام علیہ السنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس عصر العزیز کی ذات سے کیا لگے یہ تو جب بھی جرالی صاحب کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے آل حضرت چاہے وہ گولرہ شریف والے سجادہ نشین صاحب ہو چاہے یہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جمعاتی ہوں یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے سیدی آل حضرت الحمدللہ ہمارے سیدی آل حضرت ہیں ہمارے سروں کی تاج ہیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کی فکری روحانی بیٹے ہیں ہم انشاءاللہ ان کی فکر کا دفاع کریں گے ان کی فکر پر پیرا دیں گے لیکن ناظرین کرام یہ بات بھی آپ کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو اپنی صفحیاں پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے عقائد و نظریات وہ ہی ہیں جو ہمارے جد عالیٰ کے ہیں ان کی جد عالیٰ ان کا کیا مقام ان کی کیا شان ان کا کیا کہنا لیکن ان لوگوں کی اختیت و نظریات تو دیکھیں اور پھر اس سے آگے دیکھ لیجئے یہ کہہ رہے تھے میرا عقیدہ وہ ہی ہے لیکن موصوف کا وہ عقیدہ نہیں ہے حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے موصوف کا نظریہ عقیدہ کیسا ہے یہ ایک ظہور عمد فیضی تفضیلی شخص جس نے حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کتاب لکھی اس کے اندر اس بدبخت نے حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گمراہ فاسق بدتی ظالم تک کے الفاظ کے ساتھ موصوف کیا ہے اور پھر اسی کی کتاب خصیص علی پر پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے تقریز بھی لکھی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر ان کتابوں کے اندر اسی ظہور فیضی نے موصوف اللہ شیخین کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے اس نے شکست خردہ کے لفظ لکھی ہوئے ہیں اور تعریزاً ایسی الفاظ لکھی ہیں جو ان مقدس نفوس کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین بنتے ہیں اور پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نے اس پر تقریز لکھی ہے اور کن الفاظ میں لکھی ہے وہ خود آپ پڑھ سکتے ہیں اور ابھی کہنا کہ میں اسی یقیدہ اور اسی نظریہ پر ہوں نہیں لوگوں کی آنکھوں میں مزید دول نہیں جھوکا جا سکتا انشاءاللہ والعزیز ہم پردہ چاہ کریں گے رفضیت و تفضیلیت کو پرموٹ کرنے والے جو ان کی سہولتکار ہیں ہم ان کا پردہ چاہ کریں گے اور آخر میں میں پھر مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب یا ان کی جتنے بھی ہواری ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا اگر تم اس خوش فامی میں ہو کہ اب جلالی صاحب زیدہ شرف اکیلے ہو گئے ہیں تنہا ہو گئے ہیں سارے طرف سے لا تعالی کی بائیکارٹ کیا جا رہا ہے اب ہم اپنے ماضی میں جو ہم نے ایک احتضالی نظریہ اور فکر پیش کی تھی اس پر پردہ ڈالنے کے لئے ہم یہ کریں تو سارے لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے اور ہمیں اداد دی جائے گی کہ مولانا محمد سعیدہ مدسل صاحب نے یہ کر دی ہے وہ کر دی ہے اور یہ بات یاد رکھنا حق کا قافلہ ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے تعداد میں لیکن میرے رب کا فرمان ہے کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرتم بیزن اللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے اور آل بیتی اتحار رضی اللہ عنہ ہم کی مقدش نفوس کے تصدق سے اللہ تعالی حق کو فتح عطا فرمائے گا جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں عقائدہ علیہ سنت پر قائم ادہم رکھے اس کا دفاع اس کا تحفظ کرنے کی ہم سب کو توفیقی رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ